اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو اس کو آرگنائز بہت اچھے سے کیا گیا ہے دوسرا ڈیزائن وائز بڑی اچھی ہے اس میں کلرز وغیرہ اس طرح سے انہوں نے رکھے ہیں کہ پڑھنے والے کو پڑھنے میں اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے فونڈ وغیرہ کیونکہ یہ خود ایک ڈیزائنر ہے اور وہ ان کی بک پڑھتے ہوئے آپ کو وہ فیل ہو جائے گا یہ تو یہ وہ بک ہے جس کو ہم فالو کریں گے ہم شروع کے اس کے آٹھ چیپٹر یہ اس کے چیپٹر ہیں سارے ہم شروع کے اس کے آٹھ چ کشش کریں گے ہے سٹی ای 미ل پڑھیں گے ہم شروع کے آٹھ چیپٹر پڑھیں گے اس کے بعد چیپٹر نمبر 10 سے xss سٹارٹ تو ہم کوئی میرا خیdroع ہے کہ 17 چیپٹر نمبر 10 سے لکہ 17 تک ہم xps کو کرنے کی کوشش کریں گے اب ہے سٹی ایمل کیا ہوتا ہے xps کہا ہوتا ہے وہ ابھی ہم سارا ڈسکس کریں گے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی ٹینچن کی بات نہیں ہے اچھا تو ہم اچھا انہوں نے پہلے نا بک کا انٹروڈکشن کروایا ہے کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ شروع کا پیج ایسا ہوگا پھر کوڈ جہاں پہ سمجھا رہا ہوں گا وہ ایسا ہوگا سمری کا پیج جو بلو گلر کا ہوگا تو پہلے بک کا انٹروڈکشن کروایا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے ایکزمپلز جہاں پہ دوں گا میں وہ اس طرح کمپیوٹر اپنا ایک دکھاؤں گا اس کے سائٹ میں ایکزمپل دوں گا وہ اس طرح گرے گا اب یہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس بک کو پڑھنا کیسے ہے تو یہ والی بات ہے اگر آپ تھوڑی سی پڑھ دیجئے گا خود سہی ٹھیک ہے اسٹرکچر اس بک کا کیا ہے ایش ٹی ایمیل ہے سی ایس 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 کے اندر اور کچھ پریکٹیکل ہے ٹھیک ہے تین ٹاپکس کور کر رہی ہے یہ بک جو اس میں ایش ٹی ایمیل اور سی ایس ایس مین ٹاپک ہے اور کچھ پریکٹیکل ورک یعنی اسی دونوں سے ریلیٹڈ کچھ پریکٹیکل ورک آپ کو یہ کر کے دکھائے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ بھی کریں اچھا تو یہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ہاو پیپل ایکسس ویب ہم نا آج کہانی سنتے ہیں ہم یہ کہانی سنتے ہیں کہ انٹرنیٹ آخر ہے کیا کیونکہ ہم یہاں پہ ویب دیویلپمنٹ کیا بھی کلاس شروع ہو گئی ہے ہماری تو ویب دیویلپمنٹ what is web what do you think is a web سنتے رہتے ہیں ویب سائٹ ویب دیویلپمنٹ ویب اپلیکیشن what is web کبھی غور کیا ہے انگریزی میں ویب کسیس کو کہتے ہیں جن لوگ کے بعد لیپ ٹاپ میں وہ گوگل کر سکتے ہیں جالے کو کہتے ہیں کون سے والے جالے کو مکڑی جو جالا بنتا ہے اس کو ویب بولا جاتا ہے ویسے کسی اور جال کو بھی آپ ویب کہہ سکتے ہیں لیکن آپ جب ویب بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو پہلا آپ کے ذائر میں مکڑی کا جالا ہی آتا ہے ٹھیک ہے that is ویب اور لیٹرلی ویب کوئی بولتا ہے تو مطلب ویب ڈیویلپمنٹ کیا مکڑی کا جالا بھوننا سیکھنا لگے ہیں ایسا جو جونے والا ہے یہ کون سی ویب ڈیویلپمنٹ ہے ویب سائٹ مطلب اس جالے کے اندر کوئی پن پوائنٹ لوگیشن سائٹ تو کسی جگہ کو کہتے ہیں سائٹ تو کسی جگہ مطلب جانا کنلفٹن کر رہی ہوتی ہے مطلب سیڈ ساب کہتے ہیں کسیƠ ساب کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھر شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کوئی فلم ایکٹر ہے تو اس کو فون آتا ہے کسی کا وہ کہتے ہیں میں سائٹ پر رہو شوٹنگ سائٹ پر ٹھیک ہے تو سائٹ تو کسی جگہ کو کہتے ہیں اور ویب کہتے ہیں جالے کو تو ویب سائٹ یعنی اس جالے میں کوئی ایک پوائنٹ کچھ سمجھ آ رہی ہے یہ بات اچھا تو اس کے لئے نا ہمیں ویب کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ ویب کو ویب کیوں مولتا ہے اچھا انٹرنیٹ میں اور ویب میں کیا کوئی فرق ہے اچھا یہ جو سوالات میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے یہ برین سٹرومنگ کے سوالات ہیں یہ جو باتیں میں آپ کو ابھی بتانے لگاؤں اگلے پانچ دس منٹ میں یہ آپ کو پہلے سے بتانے یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتاؤں گا یہ میں اس لئے سوالات پوچھ رہا ہوں یہ برین سٹرومنگ کا سوال ہے کیونکہ سوال اصل چیز ہوتی ہے جواب تو ڈھونگ لیتا ہے بندہ سوال اصل چیز ہوتی ہے کسی کے اگر ذہن میں سوال آ گیا نا تو جواب وہ کہی سے نہیں نکال لے گا جواب کا ایشو نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے ذہن میں سوال نہیں آنا تو یہ مسئلہ ہے تو ایک question ہے یہ کہ کیا ویب اور انٹرنیٹ کیا کوئی دو الگ الگ چیز ہیں یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں الگ الگ چیز ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ڈیفرنس ہے دو رہو میں انٹرنیٹ سے ویب کا ایکسس ملتا ہے اچھا تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ کیا ہے انٹرنیٹ کا مطلب ہے انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹرز اچھا ایک ہوتا ہے کنیکٹڈ کمپیوٹرز ایک انٹرکنیکٹڈ کا کیا مطلب ہے کنیکٹڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے جیسے وہ بجلی گی تار لگاتے ہو تم سب لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہے ٹھیک ہے تم سب لوگوں نے بجلی گی تار میں اپنا ڈالا ہوئے پلگ صحیح ہے لیپ ٹاپ کا جو چارجر ہے وہ تم سب لوگوں نے بجلی گی تار میں ڈالا ہوئے صحیح ہے تو تم سب لوگوں کا جو چارجر ہے وہ کنیکٹڈ ہے کس سے ایک مین لائن سے جو کہیں سے آ رہی ہے دو سو بیس وولٹ کی this is connected انٹرکنیکٹڈ نہیں ہے انٹرکنیکٹڈ کا مطلب یہ ہے جیسے امیجن کر لو کہ میں ہوں دو سو بیس وولٹ کی تار اور تم سب لوگو چارجرز تم سب مجھ سے کنیکٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ کنیکٹڈ ہو گیا کیا تم سب لوگ آپس میں بھی کنیکٹڈ ہو نہیں ہو اگر آپس میں بھی کنیکٹڈ ہوتے تو یہ کیا ہو جاتا انٹرکنیکٹڈ ہو جاتا کیا نہ صرف میں تم سب لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں بلکہ تم سب لوگ آپس میں بھی کنیکٹڈ ہو اس کو اگر کسی نے نیٹ ورکنگ تھوڑی بات پہی تو میش کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے میش type کی کوئی چیز ہے ٹھیک ہے میش کی بلکہ میں تمہیں تھوڑی سی فوٹو بھی کھول کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو کچھ اگر ایسا ہو جائے نا کی تم سب لوگ مجھ سے بھی کنیکٹڈ اور آپس میں بھی کنیکٹڈ ہو تو کچھ میش کے جیسا بن جائے گا اوہ نہیں میش صحیح نہیں کھولا ہی ہے ٹھیک ہے میں بیسی کھول کے دکھا رہا ہوں یہ نیٹ ورکنگ ہم پڑھنے نہیں لگے یہ کچھ اس طرح کا بن جائے گا ایسا بن جائے گا صحیح ہے فل میش ٹوپولوجی کہتے ہیں اس کو کسی دوسری فیلڈ میں ہماری فیلڈ میں نہیں کسی دوسری فیلڈ میں مطلب نیٹ ورکنگ ہم سے ہمارا نیٹ ورکنگ ہمارا نیرس نیبر ہے تو کچھ اس طرح کا بن جائے گا اس میں کتنے پارٹسپینٹ ہیں ایک دو تین چار پاچ چھے پارٹسپینٹس ہیں اس روم میں شاید دو سو پارٹسپینٹس ہیں تو اس روم کا میش جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک قسم کا اور تھوڑا ابھی میشی اس کے لیے ورڈ ہے اور کوئی ورڈ نہیں ہے اس کے لیے نا اسیس کے لیے تو بڑا خطرناک قسم کا کوئی میش بنے گا اچھا تو انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹرز is انٹرنیٹ تو اس کا یہ مطلب ہوا پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ سب لوگوں کے پاس کمپیوٹر ہو اور میرے پاس بھی کمپیوٹر ہو اور ہم آپ سب لوگوں کے کمپیوٹر کو کسی طرح آپس میں کنیکٹ کر دیں تو یہ تو ہمارا اپنا انٹرنیٹ بن گیا خود کا that is correct لوگوں نے بنائے میں اپنے انٹرنیٹ لوگوں نے اپنے انٹرنیٹ بنائے میں جیسے کہ بینکس جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ان کا انٹرنیٹ use نہیں کرتے یہ نورمالی بینکس کیا گرتے ہیں آپس میں ہی اپنے کمپیوٹر جوڑ جاڑ کے انٹرنیٹ بنا لیتے ہیں اچھا اس کا ایک ٹائٹل بھی ہے ایک تو گلوبلی ایک تو گلوبل انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹرز ہے اس کو تو انٹرنیٹ کے نام سے جانا جاتے ہیں لیکن جو بینکس والے وہ اپنا انٹرنیٹ بنا لیتے ہیں اس کا ٹائٹل ہوتا ہے انٹرنیٹ آپ نے کبھی یہ ورڈ سنا ہو گا شاید انٹرنیٹ تو وہ خود کا انٹرنیٹ بنایا ہے تو اگر ہم یہاں پہ خود کا انٹرنیٹ بناتے ہیں آپ دو سو پارٹسپینٹس بلکے تو یہ کیا بن جائے گا انٹرنیٹ بن جائے گا کام سارے اس میں وہ ہی ہوں گے ساری فیسلیٹیز جو انٹرنیٹ پہ ہوتی ہیں وہ یہاں پر ہوگی لیکن فرق کیا ہوگا فرق ہی ہوگا کہ اس انٹرنیٹ پہ رہتے ہوئے میں اس انٹرنیٹ کے لوگوں کو یہ ایکسس کر سکتا ہوں اس انٹرنیٹ پہ ہی جو سائٹس ہیں ان کو ایکسس کر سکتا ہوں گوگل گلوبل والے انٹرنیٹ پہ یہاں سے اس انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اگر مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی ٹوگل گنایا ہے تو میں ٹوگل.com لکھوں گا تو ان کی سائٹ کھل جیگی ان کے سائٹ پہ چلا جاؤں گا لیکن گوگل اور یوٹیوب نہیں کھولے گا ہے ایسا اس کے لیے مجھے اس انٹرنیٹ کو چھوڑ کے یا اس انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ رہتے ہوئے اس انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹ ہونا پڑے گا جو مین والے انٹرنیٹ ہے جب ہی میں گوگل کھول سکتا ہوں اچھا تو اس انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کہتے ہیں اور اس انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹر کے ایک بہت بڑے جال ہو اس میں کوئی ایک کمپیوٹر is a site کوئی ایک کمپیوٹر ایک location ہے نا کوئی ایک کمپیوٹر that is called a website تو ہم نے اس اس اگزیمپل سے کیا سیکھا کہ انٹرنیٹ اور ویب اصل میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ٹھیک ہے ویب شاید تھوڑا نیا نام ہے انٹرنیٹ تھوڑا پرانا نام ہے ویب تھوڑا شاید بہتر لگتا ہے بولنے میں می بھی تو ویب سائٹ جو ہے کہ مکڑی کے جالے میں کوئی ایک پوائنٹ that is called website تو ہماری یہ انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹر کے جو بہت بڑا جال ہے اس انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹر کے جال میں یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ جس پہ بھی میرا ہاتھ ہے یا یہ والا پوائنٹ یا یہ والا پوائنٹ could be a website ٹھیک ہے یہ چھے پارٹسپینٹس ہیں اس کے اندر دو سو پارٹسپینٹس ہیں ہمارے انٹرنیٹ میں جو جو گلوگل انٹرنیٹس میں کتنے پارٹسپینٹس ہیں ایٹ بلین ویسے بندے ہیں سیون نہیں اب ایٹ ہو گئے ایٹ بلین تو لوگ ہیں آپ کو پتا ہے پر ہیومن اس وقت کتنا کمپیوٹر موجود ہے دنیا میں مطلب ایس کمپیوٹر ہیومن کمپیوٹر زیادہ ہیں ایسا ہی ہے نا بھئی ہر کسی کے باس ایک فون ہوتا ہے ساتھ میں ایک لیپ ٹوپ بھی ہو سکتا ہے ایک سمارٹ وچ بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے پاس جو جیسے میرے جاسا کوئی پروفیشنل بند ہے جو کامین چیزوں کا کرتا ہے تو دو تین لیپ ٹوپ ہوتا ہے دو تین موبائل ہوتا ہے سہی ہے تیسٹنگ ویسٹنگ کے لیے ایک انڈرویڈ ایک آئی فون ایک پتا نہیں کوئی دوسرا اب تو وینڈوز فون وغیرہ کا دور چل گئے اب دو ہی فون ہوتا ہے انڈرویڈ آئی فون تو یومن سے زیادہ ہے کمپیوٹر ٹھیک ہے نا اور گوگل وغیرہ کا اور فیس بک کا جب تم دیکھو گے نا ڈیٹا سینٹر یوٹیوب پہ لکھو گے نا ڈیٹا سینٹر ان کا تو انہوں نے دوکیمنٹریز بنایی گیا تو وہاں تم دیکھو گے اتنے سارے کمپیوٹر ہیں جہاں تک نظر جائے گی کمپیوٹر ہی کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے پھر وہ کمپیوٹر جو سکرائب ہو چکا ہے جو پچھلے بیس سالوں میں لوگوں نے استعمال کر کے سکرائب کر کے ہاتھ پڑھ گئے اس کو بھی کمپیوٹری یوزز میں لیتے ہیں اس کی بھی پارٹس کو ریوز کرتے ہیں تو کمپیوٹر انسانوں سے بہت زیادہ ہے تعداد میں تو لیکن منیمم ایٹ بلین پارٹسپنٹس ہیں اگر ایک بندہ ایک کمپیوٹر بھی یوز کرے تو ایٹ بلین بندہ ہے تو ایٹ بلین پارٹسپنٹس کا جو میش بنے گا وہ کیسا ہوگا تو مائیجن کر سکتے ہو دکھا دیتا ہوں کیسا ہوگا دکھا دوں کچھ ایسا ہوگا یہ کون سی ونے چیز کھولی ہے یہ میں نے وہ تارے ان تاروں کا نکشہ کھولا ہے ایک تو گوگل میں آپ ہوتا ہے گلیاں اس میں بانس روڈ اور ایمیجینہ روڈ دکھتے ہیں یہ وہ نکشہ کھولا ہے میں نے جس میں کونٹینینٹس یا پوری دنیا کے ڈیفرنٹ ملک آپس میں تاروں کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں یہ وہ تارے ہیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ میں لی تاروں سے چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ سب لوگ کو بتا ہوگا لیکن میں ریلائز کر رہا ہوں انٹرنیٹ میں لی تاروں سے چل رہا ہے ہمارے فون میں جو دکھتا ہے نا وائرلیس انٹرنیٹ یہ وائرلیس انٹرنیٹ ہر محلے میں ایک لگاو ہے اس کی وجہ سے چل رہا ہے اس کی رینج کوئی زیادہ نہیں ہوتی تو وہ جو لانگ رینج کمیونکیشن ہوتی نا وہ ایکچول میں تاروں سے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھو ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں ہم یہ اس جگہ پہ کہیں پہ ہم ہیں یہ پاکستان لکھا گا ہے اب ہم جو کینکٹڈ ہے نا یونائیٹیڈ سٹیٹ سے یہ یونائیٹیڈ سٹیٹ ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ ریڈ کلر کی کیبز جا رہی ہیں پھر یہ بلو کی بھل جا رہی ہیں ہم ان کے ذریعے کہیں یہ ہے کینکٹڈ ہے اور انٹرکنیکٹڈ ہے انٹرکنیکٹڈ ہے مثال کے قال پہ اگر میں یو اے سے سا کنیکٹڈ ہوں اور کوئی دوسرا مولی جیسے برازیل بھی یو اے سے کنیکٹڈ ہے تو ہم اور برازیل دونوں یو ایسے سے کنیکٹڈ ہے لیکن میں برازیل سے ڈائریک بھی کنیکٹڈ ہوں کسی دوسرے پاتھوے سے ڈائریک بھی کنیکٹڈ ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو وہ نکشہ دکھا دیا کہ پوری دنیا آپس میں تاروں سے جوڑی دیا ٹھیک ہے بڑڈ آئی دیو کے اندر اب اس کے اندر اگر میں اور زوم ان کروں تو وہ نکشہ بھی شاید ہوگا کئی نہ کئی انٹرنیٹ پر کہ پوری دنیا کے اندر مطلب مثال کے دور پر ابھی مجھے یہ تو نہیں دکھا رہا کہ یو ایسے کے اندر کہاں کہاں پر کمپلیوٹر اور وہ کیسے جڑے ہو وہ مجھے نہیں دکھا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں شاید انٹرنیٹ پر وہ والا دیٹا بھی پڑھا ہو تو تو ہم یہاں پرتے کہ how people access the web کوئی بھی آپ جب topic پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا آپ کو شروع سے لے کے آخر تک پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے تو یہ بھی ہم کہانی اس لیے سمجھ رہے ہیں ضروری یہ بہت یہ کہانی ابھی تک ہم اس کہانی میں کیا گیا سمجھ چکے ہیں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ انٹرنیٹ کس کو بولتے ہیں ویب کس کو بولتے ہیں اور ویب سائٹ کیا ہوتی ہے یہ ہم سمجھ چکے ہیں اب سردہ یہ دیکھتے ہیں یہ کیا گیا رہا ہے before we look at the code used to build website it is important to consider the different ways in which people access the web and clarify some terminologies کہہ رہے کہ لوگ web سمجھ گیا ہے internet سمجھ گیا ہے اس کی سائٹ سمجھ گیا ہے اب یہ سائٹ وزیٹ کیسے کرتا ہے بندہ ایک normal بندہ براوزر کے ذریعے کہہ رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرا دیکھ لیں اس کو بھی کیسے ہوتا ہے تاکہ clarity ہو جائے تھوڑی براوزر ایک سافٹ ویر ہوتا ہے آپ سب لوگوں کو بتا ہے جیسے کہ google chrome ایک براوزر ہے بہت مشہور ہے web servers ہوتے ہیں براوزر میں تو بہت سمپل ہے جاتے ہیں آپ لکھتے ہیں google.com یا لکھتے ہیں facebook.com آپ اس website پہ چلے جاتے ہیں اب اس کے پیچھے کا پروسس ہے وہ بھی اس پیج پہ آرہا ہے اب web servers کے ہیں when you ask your browser for a web page the request is sent across the internet to a special اس پیشل کمپیوٹر پہ ریکویسٹ کو بھیجا جاتا ہے that is called web server یہ ہوا کیا تھا یہاں بھائی کیا گا رہے ہیں اسے کو بلا رہے ہیں ٹھیکی web server کہتے ہیں اچھا web server server بھی سنا سنا لگ رہے ہیں کیا ہے server ایسے برینسٹرومنگ کا سوال ہے کیا لگتے ہیں کیا ہے server سنا لگ رہے ہیں ہیڈکوارٹر جیسا کچھ ہے اچھا صحیح غلط نہیں ہے بھائی پتہ ہوتا تو آپے کیوں یہاں پہ یہاں پہ بالکل درنے کی ضرورت نہیں ہے جو دل میں ہے بولو تاکہ مجھے آپ کے لیول کا انداز ہو تاکہ میں آپ کے لیول میں آنے کی کوشش کروں ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کوئی بھی بات کر دے سامنے سے مطلب کتنی بھی سٹوپیڈ آپ کو لگ رہی ہو بار لیکن میں اس پہ حسون گا نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ میری درف سے گارٹی سرف کرنا ہے ہوسٹ تمہاری آواز نہیں آتی ہوسٹ کی جاتی ہے ہوسٹ کی جاتی ہے ویب سائٹ سرور پہ اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویب سائٹ جو ہوتی ہے وہ اصل میں سرور کے اندر ہوتی ہے اچھا دیکھو ہمارے ایک ٹیچر دے وہ کہتے تھے نا کہ آدھی کہانی نام میں چھپی بھی ہوتی ہے تو اگر آپ نام پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آجائے گا کیا گیم چل رہی ہے تو سرور انگریزی میں سرور کس کو کہتے ہیں انگریزی ڈکھنری میں سرویز دینے والے میں ٹھیک ہے جب آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں گیسٹ اور وہ کیا ہوتے ہیں ہوسٹ آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے آپ ایزا گیسٹ اس سے کہتے ہیں مجھے پانی چاہیے وہ آپ کا ہوسٹ ہے وہ آپ کو پانی سرور کرتا ہے یعنی سرور آپ کی ریکویسٹ کو فلفل کرنے والی کوئی چیز لگ رہی ہے سرور میں آگے لگا دو کہ سرور کرنے والا تو سرور ہو جائے گا تو ایکچلی یہی ہے اب دیکھو یہ جو انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹرز کا ایک بہت بڑا جال ہے ان میں میرا لیپ ٹوپ اور آپ کا لیپ ٹوپ بھی شامل ہے اس جال کا حصہ ہے لیکن کچھ اس میں ایسے کمپیوٹر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کیا رول دیا ہوئے سرور کا رول دیا ہوئے اپنے آپ کو کیا رول دیا ہوئے سرور کا رول دیا ہوئے اچھا سرور کے جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس کیا فیسیلیٹی ہوتی ہے کہ اس کمپیوٹر پہ ہم ریکویسٹ بھیجتے ہیں کچھ اور ہمیں جواب دیتا ہے صحیح ہے مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہے یہ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اس وقت لیکن میں یہاں سے بیٹھ کے اس کمپیوٹر سے کوئی ریکویسٹ نہیں بھیج سکتا ہے اس کے اوبر کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا ہے اس سے اور نہ مجھے یہ جواب دے گا صحیح ہے واتسپ وغیرہ that is an application that is a different thing لیکن ویسے اوبر دہ انٹرنیٹ یعنی تاروں کے ذریعے میں اس کمپیوٹر سے بات نہیں کر سکتا اچھا کیوں نہیں کر سکتا ایک تو یہ کنزیومر لیویل کی بنی بھی ہے اس میں رسٹرکشنز وینڈوز آپریننگ سسٹم اگر ہے یا جو بھی ہے اس کی طرف سے رسٹرکشنز لگی بھی ہے لیکن کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کا رول آپ نے سرور سیٹ نہیں کیا ہوا یہ آپ کا پرسنل کمپیوٹر ہے آپ چاہتے ہیں یہ سیکیور رہے اس کا ڈیٹا کہیں باہر نہ جائے اس سے کوئی بات نہ کر سکے میری پرمیشن کے بغیر کچھ کمپیوٹرز اس کے اندر وہ ہیں جو آپ کے پرسنل کمپیوٹرز ہیں کچھ کمپیوٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ٹائٹل خود سے سیٹ کیا ہے کہ میں سرور ہوں اور مجھ سے آپ سوال پوچھو آپ کو جواب ملے گا facebook.com is one of those کمپیوٹرز google.com is one of those کمپیوٹرز آپ جب google.com لکھ کے انٹر کرتے ہیں تو ریکویسٹ تاروں کے ذریعے ہوتی بھی کہاں جاتی ہے ایک کمپیوٹر تک جاتی ہے وہ کمپیوٹر کہاں ہے کیسے ہے وہاں تک ریکویسٹ پہنچتی کیسے یہ اگلے پیج پر ڈسکس ہونا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے تو ہم نے کیا دیکھا کہ انٹرنیٹ انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹر کا جو ایک جال ہے اس کے اندر دو طرح کی کمپیوٹر ہو سکتا ہے ایک تو نورمل کمپیوٹر نورمل پی سیز ایک سرور کمپیوٹر یا سرور پی سیز اچھا اسکرین ریڈر اسکرین ریڈر کے ذریعے بھی ویب سائٹ کو وزٹ کیا جا سکتا ہے جو لوگ وزولی ایمپیرڈ ہوتے ہیں یا کوئی دوسری میڈیکل سیچویشن کی وجہ سے وہ اسکرین نہیں دیکھ پاتے تو وہ اسکرین ریڈر کے ذریعے اس کو ایکسس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جو اس بک میں ساتھ سات چلے گا ہمارے بہت ساری جگہوں پہ ایکسسیبیلیٹی اس کے لیے ایڈ کی جاتی ہے تاکہ جب اسکرین ریڈر بھی آپ کی ویب سائٹ پر آیا ہے تو اسکرین ریڈ کرنے میں ایک اچھا ایکسپیریئنس رہے اچھا تو اب زرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ how website are created یہ تو ابھی ہم پورا بک اسی پہ چلے گی کہ html css میں code لکھا جاتا ہے اور وہ code سے ایک پیج تیار ہو جاتا ہے اور وہ page that is a website یہ ہم ابھی skip کرتے ہیں اس کی ایک کہانی ہم الگ ہے اس کی کہانی صحیح ہے اس کی بھی پوری کہانی ہم سنیں گے کہ website کیا ہے کیسے بنی کیسے پھائل گئی یہ ہمارا بھی main وہ ہے کہ how internet works اب میں جب اپنے کمپیوٹر میں google.com لکھتا ہوں یا facebook.com لکھتا ہوں تو میرے پاس سے مجھے پتا نہیں چلتا لیکن ایکچوال میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس سے ایک request نکل کے اس سرور گریڈ کے کمپیوٹر تک جاتی اور وہاں سے response آتا ہے how that is possible کیسے ہو رہا ہے یہ کام when you visit a website the web server hosting that site ٹھیک ہے web server کیا کر رہا ہوتا ہے اس website کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے آپ جب request کرتے ہیں وہ پوری website ڈھا کے آپ کو بیج دیتا ہے اچھا تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ website جو ہے وہ شاید terminology ہے ٹھیک ہے site کا مطلب کوئی جگہ نہیں ہے وہ ایک چلی ایک document ہے وہ کسی site پہ پڑا ہوئے شاید ٹھیک ہے تو بلکہ شاید یہاں پہ ایک بہتر ورڈ ہو سکتا تھا کہ when you visit a web site when you visit a website مطلب آپ کسی site پہ جب جاتے ہو internet پہ اچھا جاتے نہیں ہو ایکچھولی آپ ٹائپ کرتے ہو وریکویسٹ نکل کے جاتی ہے آپ کے کمپیوٹر سے تو وہ کسی site پہ جاتی ہے کسی کمپیوٹر پہ جاتی ہے جو کہ server level کے تو یہاں پہ شاید بہتر جملہ یہ ہو سکتا تھا کہ the web server hosting that site when you visit a website the web server hosting that site could be anywhere in the world اچھا اس نے وہ تو بات لکھی نہیں ہے کہ site کو بھیجتا ہے مجھے پہلی جملے میں ایسا لگا تھا کہ اس نے بولا ہے کہ site بھیجتا ہے site نہیں بھیجتا وہ web page بھیجتا ہے جو web کا page ہے وہ اٹھا کے بھیجتا ہے site تو نہیں آسکتی نا اٹھ کے بھائی کو جگہ تو اٹھ کے کہیں نہیں جا سکتی نا ایسا مطلب مجھے دیکھنے میں لگا کہ شاید اس نے site بولا ہے کہ بھیج رہوں گا ایسا نہیں لکھا لیکن اس نے صحیح سمجھدار بند آئی میں خود بائی دوئے اس کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں اس بک کو بہت اچھی بھو گئی مجھے ایک دم لگا گا یہ کیا لکھ دیا اس میں اچھا تو کہہ رہا ہے کہ could be anywhere in the world وہ site ضروری نہیں ہے کہ آپ کے قریب قریب ہو ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا کا انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹر ہے انٹرنیٹ ہے تو اس جال میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے اس کونے پہ بھی ہو سکتا ہے اس کونے پہ بھی ہو سکتا ہے ابھی ایم نے وہ نقشہ دیکھا پورا کہ کیسے ہوتا ہے in order for you to find the location of the web server your browser will first connect to a domain name server کہہ رہے کہ جب آپ کو ادھر ریکویسٹ کرنی ہی ہوتی ہے اب دیکھو یہ سب کیسے فوراں چھٹکیوں میں ہوتا پتہ نہیں سلتا لیکن اس کے اندر اتنا کچھ چل رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو وزیٹ کرنی ہوتی ہے کوئی ویب سائٹ کوئی جگہ وزیٹ کرنی ہوتی ہے اور وہاں کے پہ موجود ویب پیج دیکھنا ہوتا ہے آپ نے تو آپ کو پہلے کیا کرنا ہوتا ہے اس کا ایڈریس چاہیے اس کا ایڈریس چاہیے یہ انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹرز جب آپ آپ اس سے جڑتے ہیں اس جال کا حصہ بنتے ہیں جب آپ تو آپ کو ایک لوکیشن ایک ایڈریس ایک ایپی اسائن کر دی جاتی ہے ایک نومیرک میرے خیال ہے بارہ ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے وہ آپ کو اسائن کر دیا جاتا ہے اور وہ آپ کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہے آپ کا ایڈریس ہوتا ہے اس جال کے اندر ٹھیک ہے ایک تو ایڈریس آپ کا فیزیکل ایڈریس ہوتا ہے جو آپ کے گھر کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے نازم آباد گلی نمبر فلا فلا بلوک اتنا اتنا ٹھیک ہے that is a that is a location on planet earth planet earth کی ایک location that is called ایڈریس آپ کا home ایڈریس یا office ایڈریس تو وہ planet earth کی ایک لوگیشن ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کا جو phone number کا نیٹورک ہے موبائل فون use کرتے ہیں آپ لوگ سب لوگ تو ہر موبائل فون استعمال کرنے والا جیسے ہی میں جیز کے نیٹورک سے کنیکٹ کرتا ہوں یا تیلی نور کے نیٹورک اچھا کنیکٹ کیسے کرتا ہوں سم خرید کے phone میں ڈال لیتا ہوں تو مجھے کیا آسائن ہو جاتا ہے مجھے ایک یونیک نمبر آسائن ہو جاتا ہے جو میری آئیڈنٹیٹی ہے تیلی نور کے نیٹورک پہ یا جیز کے نیٹورک پہ اس پہ کوئی کال لگاتا ہے تو مجھے ہی آئی گی کسی اور کو نہیں جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹر کو جو جال ہے وہاں پہ جو ایک کمپیوٹر ہے نا اس کی آئیڈنٹیٹی اس کو آسائن کی جاتی آئی پی آئیڈرس کی صورت ٹھیک ہے آئی پی آئیڈرس بارہ ڈیجٹ کا نمیری کل ڈیجٹل ڈیجٹس ہوتا ہے بارہ ڈیجٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے that is called آئی پی آئیڈرس آپ نے دیکھا ہوگا میں اگر آئی پی آئیڈرس یہاں لکھوں تو اس کی فوٹو آجے گی کہ کیسا ہوتا ہے آئی پی آئیڈرس تو آپ نے most probably دیکھا ہوگا ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے 192.168 وہاں نہیں آرہا ابھی ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے 192.0.1.1 ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی first octa second octa پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں سر یہ بیرے ہیں انکرد ہے آہا صحیح ہے ابھی ابھی بیسک سمجھو ابھی بیسک سمجھو ٹھیک ہے vpn کے پیشے بہاگ ہوگا کنفیوز ہوگا آچھا تو یہ تو میں پتہ چل گیا کہ اس internet connected computer سے جو بھی جڑے گا اس کو ایک IP مل جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں google.com لکھتا ہوں تو اصل google.com تو نہیں لکھنا چاہیے مجھے کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ google.com ایک server پہ رکھوز جا رہی ہے تو server بھی اس computer کے جال میں موجود ایک identity تو اس کی تو identity numeerical ہونی چاہیے تھی numeeric ڈجٹس ہونے شاہیے تھے ٹھیک ہے تو آپ کی اطلاع کے لئے ارض ہے کہ پہلے numeeric ہی ہوتے تھے سہی ہے پہلے numeeric ہوتے تھے google.com ایک ip address ہوتا تھا ابھی بھی نکال کے دیکھ سکتا ہے google.com ڈرس لکھوں گا ڈا 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 جسے who is check ہوتا ہے نہیں پہلے who is لکھوں گا میں تو خوری آجے گا مطلب یہ شروع میں ہوتے ہی ip address ہے اب ہمیں to use کر ڈا 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 یہ اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ ہے وہ google ڈا 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 صحیح ہے تو پہلے ابھی google.com نہیں ہے اب imagine کرم تھوڑے پیچھے دور میں چلے جاتے ہیں تو اب ہم نے کیا سیکھ لیا کہ internet connected computer کا ایک جال ہے ہر computer ڈا 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 مجھے google والوں نے ip ڈا 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 میں وہ وہ لکھوں گا اور اس کے ذریعے google تک جانے کی کوشش کروں گا دیکھتے ہیں کہ جا پاتا ہوں یا نہیں تو میں نے ہی ip address یہاں سے جو ابھی ابھی ڈھونڈ کے نکالا ہے internet سے وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں لکھ کے انٹر کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے اٹک کیا رک کیا یا ریک بڑی اچھی website تھی ہو میں use کر رہا تو تارے ذہن سے نام نکالیا اس میں پتہ ہے کسی کو کون سی تھی ہو اچھا وہ بھی اس سے بھی ہو جاتا ہے شاید terminal پہ نا اگر میں جیسے ایسے پنگ کروں گا نا google.com تو یہاں پہ بھی شاید وہ ip بتا رہا ہوتا ہے یہ دیکھو نا یہ ip بتا رہا ہے مجھے صحیح ہے چلو یہ والا ip try کرتے ہیں چل گیا بھئی google اچھا اب facebook کا نکالتا ہے facebook نہیں میری facebook کھل جی رہی ہے facebook تو private ہوتی ہے نا اچھا یہ میں مطلب یہ آپ کو پتا ہونا ضروری نہیں ہے یہ کمنٹ میں ویسے ہی آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں facebook.com لکھنا تھا نا دیکھو یہ facebook.com کا نکال کے لیے آیا ہے صحیح ہے اب دیکھو facebook.com کا کیا ہے 157.240 ایسے کر کے کچھ ہے اور اس کا تھا 142.250 کر کے کچھ تھا تو میں نے اس کا ip address copy کیا اس کا ip address copy کر کے incognito میں جاؤں گا پہلے میری facebook نہ کھل جا مطلب کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کیا آپ سے ٹھیک ہے تو مجھ سے بول رہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ نکال آیا بھائی OLX کا ip address اچھا اس کو بھی incognito میں ہی کھولتا ہے صحیح یہ میں نے لکھا OLX اچھا یہ OLX OLX.PK ہے OLX اچھا 1 مинуٹ ایسے OLX OLX .COM .COM .PK جب ہی تو نہیں بھولا ہی ویل اس نے آپ کوい target ورگٹ بنایا ہے آپ کو کہاں چلتے ہیں .COM .PK سعیح .COM .PK ایسے ان لوگوں نے تھوڑا رسٹرکشن رسٹرکشن لگائی بھی ہے کہ بھئی ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈائی پی ایڈرس سے آ رہا ہے تو پتہ نہیں مطلب کیا مسئلہ ہے تو اس لئے تھوڑا رسٹرکشن لگائی بھی ہے شاید ان کے پروائیڈرز میں تو ہم نے یہ سیکھا کہ یار اوریجنلی جو ہے نا اس انٹر نیٹ انٹر اب انٹر کنیکٹڈ نہیں بولیں گے بار بار انٹر نیٹ ہی بولیں گے صحیح ہے اب تو ابھی تو پروفیشنل ہو گئے نا ہم تھوڑا ابھی فیلڈ میں آ گئے تو فیلڈ میں جو ترمینالوجی ہوتی ہے اب ہم وہ بولا کریں گے تو اس انٹر نیٹ کی اوپر ہر کمپیوٹر کی آئیڈنٹیٹی آئی پی ایڈرس سے یہ تو پکا ہو گیا ہم نے ویریفائی کر کے بھی دیکھ لیا اب یہ گوگل ڈاٹ کوم اور یہ فیس بک ڈاٹ کوم کہاں سے آج ہے یہ کیا بکواس ہے یہ ڈومین نیم کیا لاتا ہے اچھا ڈومین نیم شروع میں نہیں تھے شروع میں آئی پی ایڈرس ہی مارکٹ کیا جاتا تھا بھائی جیسے آج کل فون نمبر جو ہے فون نمبر تو نمبر ہی مارکٹ کیا جاتا ہے نا کہ بھائی 030025 وہ یاد رکھنا مشکل ہے لیکن مارکٹ وہ ہی کیا جاتا ہے تو آئی پی ایڈرس بھی شروع میں یاد رکھنا مشکل تھے لیکن مارکٹنگ اسی سے ہوتی تھی لوگ لکھ لہتے تھے اپنی ڈائیری میں آئی پی ایڈرس ختم بات سمجھ رہو امیجن کر سکتے وہ دور آئی پی ایڈرس ڈائیری میں لکھ لکھ کے رکھے ہیں تو ایسا ہی دا بھائی تو کسی ایک بندے کو نا آئیڈیا آیا اس نے کہا یار چون آپ ایک کام کریں ہم جو ہے نا اس آئی پی ایڈرس کی جگہ جیسے دکشنری ہوتی ہے نا دکشنری میں ایک ورڈ ہوتے ہیں اس کے آگے اس کی دیفنیشن ہوتی ہے ایک ورڈ ہوتے ہیں ایک دیفنیشن ہوتی ہے اس نے بولا یار ہیومن ریڈیبل کچھ ہونا جیسے اگر کوئی کوئی کرکٹ کا سٹور ہے کوئی یا کوئی کمپیوٹرز کا سٹور ہے یا کوئی فین بیچنے والی دکان ہے تو اس کی جو اس دکان کی جو ویب سائٹ ہے اس کو میں آئی پی ایڈرس لکھ کے جو ایکسس کر رہا ہوں یہ تو مشکل ہے اگر میں اسے لکھو فین اسٹور اور انٹر کروں تو یہ زیادہ آسان ہے تو اس نے ایسے بولا کہ اس نے ایک ڈینس سرور سائٹ کیا ایک تو مین سرور تھا میں ڈائریک آئی پی لکھتا ہوں مین سرور پہ پہنچ جاتا ہوں اس نے ڈینس سرور لگایا اس نے بولا ڈینس سرور وہ چیز ہوگی کہ آپ جب بھی ریکویسٹ نکلے گی مینہ آپ کے کمپیوٹر سے وہ پہلے ڈینس پہ جائے گی اور ڈینس کے اندر دنیا کی جتنی بھی ویب سائٹ ہے اس کا نام ہوگا سامنے اس کی آئی پی ہوگی اس سے ہوا کیا کہ آپ کو آئی پی آدھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی نام لکھتے ڈومین نیم اور ڈومین نیم نکلتا ہے وہ ریکویسٹ وہ جاتا ہے ڈینس سرور پہ اچھا ڈینس سرور کن لوگوں نے لگایا ہے بڑے بڑے پروائیڈرز ہیں جیسے کہ گوڈنڈی ہے کلاوڈ فلیر ہے گوگل نے خود بھی لگایا ہے آپ کے پی ٹی سیل وغیرہ ٹائپ کی جو کمپنیز ہے آئی ایس پی انہوں نے بھی لگایا وہ ہوتا ہے سم ٹائم آپ کے محلے کا جو انٹرنیٹ والے اس نے بھی لگایا وہ ہوتا ہے کیونکہ ڈینس سرور اگر خود کا ہو تو انٹرنیٹ تھوڑا فاس چلتا ہے وہ کشے بھی ہوتا رہتا ہے ٹائم آپ نے اکثر سنو ہوگا اپنے انٹرنیٹ والے سے کہ میرا کشے اڑ گیا دو سال گا کبھی سنے ہیں تو وہ اسی طرح کا چکر ہوتا ہے تو انٹرنیٹ تھوڑا فاس چلتا ہے جو بڑے پروائیڈرز ہیں انٹرنیٹ کے گلی محلے والے بھی انہوں نے ڈینس لگایا ہوتا ہے تو آپ کے کمپنیوٹر سے نگلتی ہے سیدھا جاتی ہے ڈینس پر اچھا پوری دنیا میں کتنی ویب سائٹ ہوں گی کیا دو چار بلین ویب سائٹ ہوں گی دو چار بلین ہوں گی یا سو بلین ہوں گی ویب سائٹ اس سے زیادہ ہو نہیں ہوگی نو تو سو بلین تیکس ریکارڈ is not a big deal میرا خیال ہے ڈینس کے اندر کے ویڈیٹا ہے وہ میرا خیال ہے کوئی سو جی بی سے زیادہ گا نہیں ہوگا یہ سو جی بی سے زیادہ گا ڈیٹا نہیں ہوگا اگر کوئی سو بلین ویب سائٹ گیا ہے تو کائند آف اس طرح کا ہوگا تو ایک بڑی سی ہارٹ ڈرائیگ آف نے لگانی ہے 1 terabyte کی اور آپ کا وہ ڈینس سرور تیار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کورس میں اس کو cover نہیں کریں گے ہم تیار کر کے نہیں جیکھیں گے لیکن ہو سکتا ہے تو اب یہ ڈینس سرور کا زمانہ ہے اب ڈینس سرور کا زمانہ ہے اب ڈینس سرور پیچھے چل گیا لیکن under the hood اس وقت بھی آئی پی ہی ہے جو مین انٹیٹی ہے یہ صرف اپر اینڈ ہے اچھا پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا یہ دومین نیم کا جو آئی ڈیا آیا تھا کسی کے ذہن میں یہ آہستہ آہستہ پورا ایک بزنس بن گیا اور پھر دومین نیم اب بہت مہنگے بکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی ون ورڈ کا دومین آپ نے خریدنے جائے تو وہ آپ کو کافی مہنگا ملتا ہے ہزاروں ڈالر میں ریٹ ملتا ہے ٹھیک ہے ون ورڈ ٹو ورڈ ٹری ورڈ کا انساب ہے آج کل مثال کے طور پہ گوگل is not a word ایکچولی صحیح ہے شروع میں کوئی یہ ورڈ نہیں تھا تو جیسے فیس بک یہ ٹو ورڈ ہے فیس اور بک دو ورڈ والا تو یہ ترہا کم سستہ ہوتا ہے لیکن ایکچولی فیس بک اب اسے سنگل ورڈ فیس بک اب دکشنری میں آپ نے بہت ہی لمبا ہوئے نام رکھ دیا سو کریکٹر کا اس سے بہتر آئی پی رکھ لیتے بھائی صحیح ہے تو سو کریکٹر والا نام وہ بلکل سستہ ہوتا ہے تو اور اس کی جو آپ کو جیسے آپ سم تارٹ خریدتے اسی طرح آپ کو ڈومین نیم خریدنا بڑتا ہے اور اپنی ویب سائٹ کے ساتھ اسوسیائٹ کرنا بڑتا ہے تو ڈومین نیم جو خریدنے کی کسٹ ہے وہ اصل میں آپ کس کو پے کر رہے ہوتے ہیں جن لوگوں نے ڈین ایس سرور سیٹ اپ کیے میں اس کی کسٹ آپ پے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا کسٹمر اس ڈین ایس کو یوز کرے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ڈومین فری نہیں ہوتے ہیں ویسے تو فری ہونے چاہیے کیونکہ ڈومین نیم کی اجازٹ ایک انٹری تو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے لیے پے کیوں کرنا بڑتا ہے پے اس لیے کرنا بڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کمپیوٹنگ پاور استعمال ہو رہی ہے اس لیے ہمیں پے کرنا بڑتا ہے اور وہ کوئی بہت زیادہ پے نہیں ہوتی آٹھ دس ڈالر سالانہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نورملی جو ڈومین کے جو قیمت ہوتی ہے اچھا تو ہم نے یہ دیکھا اسی چیز کو یہاں پر یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے سی گرین کلر کی جو لائن ہے یہ آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ a user in Barcelona visit sony.jp in Tokyo, Japan کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بارسلونا سے ایک ریکویسٹ نکلی یورپ سے اور وہ گئی آپ کے پاس جاپان میں ایک سرور پڑا ہوا تھا وہاں سے اس کو وزیٹ کیا اس نے جاپان میں پڑے ہو ایک سرور پہ سائٹ کو وزیٹ کیا اور وہاں سے ویب پیج اٹھ کے اس کے پاس واپس آگئے ٹھیک ہے اچھا پھر مطبع اس طرح سے ہو سکتا ہے پوری دنیا میں وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ ایک چول سرور جو جیسے ہم گوگل کا سرور یوز کرتے ہیں تو گوگل سین فرانسس کو میں اس وقت ہوا کرتا ہوگا جس وقت یہ بھوک لکھے ہوئے ٹھیک ہے تو اس طرح مختلف اس نے ویب سائٹ کی ایکسیمپل دی کہیں بھی ہو سکتا ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے جب یہاں سے ریکویسٹ نکل کے جاتی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہے اس نے بھی ایکسپلین کی ہے کہ when you connect to the web via internet service provider you type a domain name ٹھیک ہے you do not type ip address you type a domain name or web address into your browser to visit a site for example google.com or facebook.com ٹھیک ہے اچھا number 2 پہ کیا ہوتا ہے number 2 پہ کیا ہوتا ہے your computer contact a network of servers called domain name systems ٹھیک ہے اچھا یہ ایک single server نہیں ہے کوئی دنیا میں مختلف جگاؤں پر ہے تو آپ کے computer سے جو request نکلتی ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ یہ internet ایک mesh کی صورت میں سب computer آپس میں کریکٹر ہے تو اس میں وہ shortest path تلاش کرے گا جیسے پلانیت earth پہ جال پڑھیں گے اس وقت ہم دیکھیں گے بقاعدہ کہ internet کا data تاروں سے گزر تا ابھی مطلب ایسے mind بلوئن رہے گا کہ کیسے چلا جاتا ہوگا ٹھیک لیکن جب ہم discussion کریں گے وہ ایک الگ کا نی ہے جیسے 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 کریں گے جیسے تاروں میں کیسے ٹریول کرتا ہے تو کیونکہ لیٹرالی ٹریول کرنا ہوتا جتنی دور ٹریول کرنے ٹائم ہوتنا زابا لگے گا تو قریب ترین ڈین ایس کا اس کو پتا ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور وہاں سے کیا تلاش کرتا ہے دیز سرور ایک لائک فون بک کیا رہے یہ سرور کیسے کرتے فون بک کی رہا آپ آپ جیسے اپنے موبائل سے فون بک نکالتے آپ نے کہا رہان تو رہان ایک کانٹیکٹ آج رہان ٹائم کروالا صحیح تو اس کے ریچے نمبر آرہہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کلک کرتے میک لگ جاتے ہی ٹائم ڈائریک نمبر بھی ملا سکتے ہیں آپ فون بک بک پر تو فون بک والی اپروچ جو آج کلم کرتے انٹرنت پر ڈائریک نمبر ڈائل کرنے والی اپروچ نہیں ہے they tell you the computer the ip address associated with the requested domain name اب dns پہ جیسے request پہنچتی ہے تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ facebook dot com ka actual ip کیا تو آپ ریک ری ری ڈائریک ہوگے تیری actual جگہ پہ 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 آج اور اب ip address is a number up to 12 digits separated by periods یعنی comma full stop بلگئے comma نیش period مطلب full stop every device connected to the web has a unique ip address every device connected to the internet ka matlab hai ki unhi device sa hi mil internet internet ba na internet ko yelag se cheez ni hai ba sa re computer jod internet is like a phone book for the computers computer ip addresses ka phone book jokai public phone book to har kisi ka personal ho ho yek he bana ho ha to the unique number of the dns return new computer allow a brother to contact the server a chai yek yek chai lounge to london dns 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 ip address actual server paris m p i hope that you have to clear what have to what have talked about about what you are about مجھے 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 پیچھ بھی لگے جاتا ہے ہر دفعہ تو آپ کیا سکتے ہیں کہ url اور domain name same ہے لیکن url have url could have few extra details جو کہ صرف domain name میں نہیں ہوتی ہاں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ سر آپ جب کہہ رہے ہیں کہ انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹرز کا جاہل ہے that is called internet تو میرا موبائل تو کسی چیز سے کنیکٹ نہیں ہے میرا موبائل تو یہ ٹیبل پہ پڑھا ہے اور اس میں 4G کنیکٹڈ ہے 4G کنیکٹڈ ہے 4G کنیکٹڈ ہے کس نے پوچھا تھا سوال 4G کنیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کنیکٹڈ ہے آپ کا موبائل کس سے کنیکٹڈ ہے 4G سے 4G سے کنیکٹڈ ہے اور 4G کس سے کنیکٹڈ ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اصل میں دیکھو پتے چکر کیا ہے وائرلیس کمیونکیشن کو تھوڑا سا سمجھ لو انٹرنیٹ کبھی بھی وائرلیس نہیں تھا نہ ابھی ہے انٹرنیٹ is not a wireless thing even though کہ جو بھی چیز وائرلیس ہے وہ بہت کم لیمیٹیڈ ایریہ کے لیے ایک تو اس سے پولوشن بھی پہلتا ہے وائرلیس نیٹ پرک سے پولوشن پہلتا ہے جس میں وائی فائی اور آپ کے موائل ٹاور دونوں شامل ہیں اب اس پہ think tanks بیٹھے ہوئے وہ لوگ سوچ رہے کہ اس کو کیسے overcome کیا جائے تو مثال کے طور پہ میرے پاس یہاں پہ تار والے انٹرنیٹ موجود ہے ٹھیکے جو تاروں سے ہی چلتا واہ رہا ہے اس کی لیٹنسی بھی کم ہوتی ہے اس کی سویڈ بھی اچھی ہوتی ہے پنگ وغیرہ اس کا سب کچھ جو بھی اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں سارے اس کے بہتر ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو وائرلیس اچھا اب یہ میں وائرلیس نیٹورک بن کیسے رہے وہ سمجھا رہا ہوں اب میں نے کیا کیا اس تار کے ساتھ میں ایک وائی فائی کا راؤٹر لگا دیا اب وہ تار والے انٹرنیٹ کس میں کنیکٹ کرنیٹ ہو گیا وائی فائی نیٹورک میں اب اس روم میں موجود لوگ اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس وائی فائی کی رینج کتنی ہے اس روم جتنی ہے نا تھوڑے شاید دوسرے روم تک چلی جائے گی بس ٹھیک ہے تو آپ امیجن کرو کہ جو ٹاور ہے نا ہمارے بس محلے میں جو ٹاور ہے وہاں پہ ایک تار والے انٹرنیٹ آیا ہو ہے اس ٹاور تک اور وہ ٹاور ایک وائی فائی کا انٹینہ ہے تھوڑا بڑا والا وائی فائی ہے وہ جس کی رینج کتنی ہے ایک محلے جتنی دوسرے محلے میں اس کی رینج نہیں ہے لیکن ایکچوال میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہر محلے میں اتنے زیادہ ٹاور لگا دی ہیں کہ آپ ایک محلے سے نگل کے جیسی دوسرے میں جاتے ہیں وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب چینج ہوا ایون دو کہ ہر موبائل فون ایک وقت میں تین ٹاور سے کنیکٹ ہو سکتا ہے کیاپیویٹی رکھتا ہے اگر اس کو آس پاس تین ٹاور دیکھیں گے وہ تینوں سے کنیکٹ ہو جاتا ہے سمجھ رہو اور پھر جب آپ کال جس کو ابھی اس کو ٹریک کرنے کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے اس کو ٹیکنیک کو کہتا ہے ٹرائنگولر ٹرائنگولر ٹیکنیک کہتا ہے اس طرح کو اس نام ہوتا ہے تو ٹرائنگولیٹ کرتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں اصل میں کہ دیکھتے ہیں ایک خاص فون نمبر اس وقت کی سیریے میں کس ٹاور سے کنیکٹڈ ہے وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے بھائی آپ کے وائ فائی کے راوٹر میں اس وقت کتنے کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے سے یا کتنے فون کنیکٹڈ ہے تو اسے دکھ رہا ہوتا ہے ٹیلی نوروالوں کو تو جب گورنمنٹ میں سے کہتا ہے کہ یہ نمبر ہے بتاؤ دارا کہ کدھر کنیکٹ ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ شاہ فیصل ٹاون میں فلا فلا ٹاور سے کنیکٹ ہے تو وہ کہتے ہیں اور کس کس سے کنیکٹ ہے تو وہ دو ٹاور اور بھی ہوتے ہیں آس پاس اس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے تو اس سے وہ ٹرائنگلیٹ کر لیتے ہیں کہ اس ٹرائنگل کے ایریے میں بندہ موجود ہے پھر دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں اسے وہ پین پوائنٹ کر لیتے ہیں فون نمبر جو ٹریس کرنا گیتے ہیں کہ فون سے بندہ ٹریس ہو گیا وہ اس طرح ہوتا ہے تو ٹرائنگلیٹ کرتے ہیں تو ایک فون آپ کا ایرین تین اب جو جدید والے ہیں شاہد وہ اور زیادہ ٹاور سے بھی کنیکٹ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو پتا نہیں چلتا ہے کہ آپ ایک محلے سے جب دوسرے پہ جاتے ہیں تو جو ٹاور قریب آتا ہے وہ اس سے کمیونکیشن شروع کر دیتا ہے جو ٹاور دور جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر نیا سرج کرتا ہے تو وہ سیمنٹینیسلی اور سیملیسلی کنیکٹڈ رہتا ہے ہر وقت لیکن جب آپ کسی ایسے ایریا میں جاتے ہیں جو تھوڑا ریمارٹ ہے وہاں پہ ٹاور کم ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے سیگنل تو آ رہے ہوتا ہے لیکن آپ کے بات سعی نہیں ہو پا رہی ہوتی ایسا ہوتا ہے نا نہیں جہاں پہ سیگنل آتے ہیں وہاں پہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ تینوں ٹاور ہی دور ہوتا ہے آپ کے نیانے سیگنل ہیں ثانیسلی دور ہوتا ہے وہ کنٹینیس پہ سوavil مارہ رہو تھا کبھی اس پہん کبھی اس پہ جب وہ ہلکا سہ در ہوتا ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ موبائل فون کے ٹاور is nothing just a bigger wi-fi router جس سے آپ connected ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فون اگر wi-fi سے بھی connected یا موبائل تو ایکچوال میں وہ انٹرنیٹ وہی والا ہے آپ وائر سے کنیکٹ ہو یا وائرلیس کنیکٹ ہو تو کنیکٹڈ بولا گیا ہے یہ اس میں شک نہیں لگا کہ وائر سے کنیکٹڈ ہو صرف کنیکٹڈ بولا گیا ہے صوری کون سا دیکھو جو یہ دوست پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں یہاں سے برازیل اگر کنیکٹڈ اور مقی کر رہا ہوں ووٹس پے تو وہ کیا میں تار سے کر رہا ہوں یا میں وائرلیس کر رہا ہوں آپ کی جو آپ کے موبائل سے دیکھو کمیونیک好好 megan is nothing کہ آپ کے موبائل سے کچھ ڈیٹا نکل رہا ہے وہ جا رہا ہے کہ تاروں کے داروں کے لیے اور وہاں سے کچھ ڈیٹا نکل رہ رہا ہے وہ آپ کے پاس آرہا ہے تو آپ کے موبائل سے جیے دیٹا نہیں کل رہا ہے ہ پہلے اگر آپ وائی فای سے کنیکٹڈ ہے تو ہوا میں اگر آپ کا بندہ ہے اور وہ بھی کسی وائی فائی نیٹ ورک سے کنیکٹ ہے تو اس کے وائی فائی کے راؤٹر تک وہ تاروں میں رائٹ کر آتا ہے یہ تو بھی میں نے دکھایا ہے آپ کو سبمرین کی کی بل میں جو ملک آپ اس میں کونٹیننٹس جو کنیکٹ ہیں وہ تاروں کے ذریعے ہیں وائرلیس صرف ہوم یوزر کے لیے جو وائرلیس نیٹ ورک ہے وہ صرف دھریلو استعمال کے لیے ہے وہ صرف پبلک کے لیے ہے اور بہت زیادہ کچھ آپ کر نہیں سکتے وائرلیس میں اچھا یہ ایک تو انٹرنیٹ ہی والا ہے نا ایک سیٹلائیٹ وارا سسٹم ہے وہ ایک الگ ہے تو اس سے آپ اس میں کونٹیننٹ وائرلیس لی بھی گریکٹ ہے لیکن سیٹلائیٹ کی نا کمیونکیشن بہت تھوڑی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ اس انٹرنیٹ سے سو جی بی کا دیٹا آپ ایک گھنٹے میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے اگر سلو والا بھی گھر کا انٹرنیٹ بھی ہے اس میں آپ ایک گھنٹے میں ایک ایم بھی ڈاؤن لوڈ کرتا ہے سیٹلائیٹ سے ٹھیک ہے تو سیٹلائیٹ کا جو کمیونکیشن بہت سلو ہوتا ہے کیونکہ سیٹلائیٹ میں بہت ایکیوریسی چاہیے ہوتی ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے جل رہا ہوتا ہے یہاں بھاگ رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہے تو ایسا نہیں کھڑا ہوا نہیں ہوتا سیٹلائٹ تو وہ ایک ایک الگ تیکنی کالٹیز ہے تو ابھی ہم ایک انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے علاوہ بھی میڈیا میں کمیونکیشن کے بتانا یہ چاہ رہا ہوں انٹرنیٹ اسی اولی کمیونکیشن میڈیا تو جو انٹرنیٹ آپس میں کانٹینٹس کنیکٹ ہے وہ تاروں سے کنیکٹ ہے اور تار جو ہے وہ فائبر والے اور سمندر کے اندر سے گئے ہوئے اور اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ سب مرین کی کیبل مشلی کھا گئی تو انہوں نے ایسا پلاسٹک لگایا ہے جو مشلیوں کو پسند ہے تو مشلیاں آتی ہیں اس کو کھا لیتی ہیں اچھا تو بھائی اس لیکچر کے انڈ میں آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ زیادہ تر لیکچر جو مجھے لگتا ہے کہ یار تھوڑا مشکل ہو سکتی ہے آپ کو اس میں اس کو میں تھوڑا سا ریکارڈ کر لیتا ہوں اور ریکارڈ کر کے نا یہ چینل ہے یوٹیوب کا صحیح آپ لکھیں گے نا انزما ملک تو یہ آ جائے گا اس پہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اچھا اس میں آپ جانے ہیں اپنے پلیلسٹ میں صحیح ہے اس میں آپ نے پلیلسٹ میں جانے ہیں تو پلیلسٹ کے اندر ابھی یہ آپ کی نا پلیلسٹ بنی بھی ہے that is called بیج نائن SMIT web development class اس میں پانچ ویڈیوز موجود ہیں یہ ویڈیوز ہو والی ہیں جو orientation class میں آپ کی ہوئی تھی یہ وہ والی ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے تو آج کی کلاس کو بھی میں نے ریکارڈ کی ہے انشاءاللہ کل رات تک یہ ویڈیو آپ کو اس پلیلسٹ میں اویلیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا لنک بھی کوئی آپ میں سے پلیز شیئر کر دیجئے گا گروپ میں تاکہ جو نہیں سرچ کر پا رہا اس کو ڈائریک لینک مل جائے ہاں گروپ میں کر دیا اچھا یہ میں نے کیا ہے کس نے کیا ہے گروپس اتنے سارے ہیں پتہ نہیں چلتا گروپ سیٹنگ سینڈ میسیجز میں کھول دیتا ہوں ابھی آل پارٹسپنٹس صحیح ہے یہ رو جی ابھی بیچتا ہوں صحیح ہے میں نے میسیج کھول دیا گروپ میں تو کوئی آپ میں سے ایک بندہ سارے احمد بھیج دینا اس کا لنک شیئر کر دینا ٹھیک ہے جو سرچ نہیں کر پا رہا تو اس کو مل جائے گا اچھا تو یہ والی بات ہو گئی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے آجاتے ہیں واپس بک کہاں چلی گئے باری اب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے چیٹر نمبر ون ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ہمارا ایک تمہیدی گفتو جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہو گئی مطلب ایکچول کانٹنٹ پڑھنے سے پہلے ہم نے کہانی سمجھ لی ہم نے انٹرنیٹ کو سمجھا ہم نے ویب کو سمجھا اس کمیونکیشن کو سمجھا یہ چل کیا رہا ہے سارا کچھ یہ مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا تو وہ ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اپنے آپ کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے سارا کچھ اب آپ جب یہ سٹرکچر والی چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی اچھا ابھی جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو گیا اچھا نماز کے لیے آپ کو میں تھوڑی سی اچھا نماز کا ٹائم ہوگی